اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم بریکر بلوگ پر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں بریکر بلوگ ایک ایسا پاورفول ٹول ہے کہ جسے آپ اپنے ٹریڈنگ ٹول کٹ میں ایڈ کر کے اپنے ٹریڈنگ لیول کو انہانس کر سکتے ہیں تو ہم بریکر بلوگ پر سیمپل اینڈ ایڈوانس مارکٹ سٹکچر بیسٹ ویڈ انٹریز کرائیٹیریا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو کافے امپورٹنٹ ہونے والی ہے سو لیزر بین فوکس کے ساتھ ویڈیو واش کیجئے گا میں ہوں آپ کا سید ارمین آپ واش کر رہے ہیں آئی سیٹی کنسپٹس اردو یوٹیوب چینل چلیں جی بسم اللہ سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ بریکر بلوگ بسٹیکلی ہے گیا تو ویٹ اس بریکر بلوگ افیلڈ آرڈر بلوگ اس بریکر بلوگ جب بھی مارکٹ میں کوئی آرڈر بلوگ فیل ہوتا ہے تو وہ بریکر بلوگ بن جاتا ہے جیسے کہ سیمپل پرائس ایکشن کی ترم ہے سپورٹ بکم ریزیسٹنس یا ریزیسٹنس بکم سپورٹ تو جو ایریا مارکٹ میں ریزیسٹنس کا ہو جب وہی ایریا سپورٹ بن جائے تو اسے ایس آر فلپ کہتے ہیں یا آئی سیٹی کی ترم کے اندر اس سے بریکر بلوگ ایزیوم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہائپو تھیکلی ایگزامپلز کے ساتھ دین میں آپ کو ریل چارٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فرسٹ او فال ہم بولش بریکر بلوگ کے اوپر ڈسکشن کر لیتے ہیں مارکٹ ایک لوگ کے بعد ہائی لگاتی ہے دین مارکٹ لوگ لوگ لگاتی ہے تو یہاں سے ہمیں انڈیکیشن ہو جاتی ہے کہ مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے مارکٹ جب بھی لوگ لوگ کریٹ کرتی ہے تو یہ ڈاؤن ٹرینڈ کے انڈیکیشن ہوتی ہے اور ہمارے پاس لیفٹ سائیڈ پہ آرڈر بلوگ ہوتا ہے جیسے کہ مائیکل کہتے ہیں تو مارکٹ جب بھی آرڈر بلوگ پہ آتی ہے اور اسے رسپیکٹ دیتی ہے تو ورڈز ڈاؤن سائیڈ پہ جاتی ہے بٹ جب مارکٹ اسی آرڈر بلوگ کو فیل کرتی ہے تو یہی آرڈر بلوگ بن جاتا ہے بریکر بلوگ تو سمپل کچھ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے صرف یہ آرڈر بلوگ جب فیل ہو جائے تو یہ بریکر بلوگ بن جاتا ہے یہاں آپ کے پاس لیکمیڈیٹی سویپٹ ہوتی ہے مارکٹ سٹکچر شفٹ ہوتا ہے اور یہاں ہم ہائر ہائی کے بعد ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مارکٹ بریکر بلوگ سے ٹورڈز اپ سائیڈ پہ رن کرے اور اب ہم بیرش بریکر بلوگ کے اوپر تھوڑی ڈسکشن کر لیتے ہیں تو مارکٹ ایک ہائی سے لو لگانے کے بعد ایک ہائر ہائی کریئٹ کرتی ہے تو جب مارکٹ ہائر ہائیز بناتی ہے تو انڈکیشن ہوتی ہے اپ ٹرینڈ کی اس ایریا میں ایک آرڈر بلوگ ہوتا ہے جسے ہم بولش آرڈر بلوگ پروناونس کرتے ہیں اور مارکٹ جب اس آرڈر بلوگ کو فیل کرتی ہے تو یہی آرڈر بلوگ بریکر بلوگ بن جاتا ہے ویڈیٹی سویپ سٹکچر شفٹ اور ہم اس بریکر بلوگ سے ایزیوم کرتے ہیں توارڈز ڈاؤن سائیڈ کے لیے اب ہم کینڈلز کے اندر ایڈنٹی فائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مارکٹ ایک ہائی لگانے کے بعد ایک لو لگاتی ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹ ہمیں ایک تھری بار سوئنگ ہائی پروائیڈ کرتی ہے تو یہاں ہمارے پاس ایک لو ہوتا ہے اور اس لو کے بعد ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مارکٹ ہمیں ایک تھری بار سوئنگ لو پروائیڈ کرتی ہے لو لگنے کے بعد یہاں ایک ہائی فارم ہوتا ہے اور یہاں سے مارکٹ ٹوارڈز ڈاؤن سائیڈ پہ جاتی ہے تو یہ اپ کلوز کینڈل بیریش آرڈر بلوگ فارم ہوتا ہے جب مارکٹ اس بیریش آرڈر بلوگ کو فیل کرتی ہے اس ایریا کے اوپر باڈی کلوجر دیتی ہے تو یہاں سے ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ مارکٹ دوبارہ اس ایریا کے اوپر لینڈ کرے اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں ٹوارڈز اپ سائیڈ پہ بیریش آرڈر بلوگ کو ایڈنٹی فائی کرتے ہیں مارکٹ ایک لو لگانے کے بعد ایک ہائی لگاتی ہے اور یہاں پہ مارکٹ تھری بار سوئنگ لو کریٹ کر کے ایک ہائی فارم کرتی ہے اور یہاں مارکٹ تھری بار سوئنگ ہائی کریٹ کر کے ایک لو فارم کرتی ہے اور یہ ڈاؤن کلوز کیڈل مارکٹ میں آرڈر بلوک پرو ناؤنس ہوتا ہے تو جب مارکٹ اس آرڈر بلوک کو فیل کرتی ہے تو یہی آرڈر بلوک بریکر بلوک بن جاتا ہے یہاں لیکوڑیٹی سویپٹ سٹرکچر شپ اور ہم اس بریکر بلوک سے ایزیوم کرتے ہیں ٹوارڈز ڈاؤن سائیڈ پہ اب ہم ریل چارٹ پر اگزامپل کے ساتھ بریکرز کو ایڈنٹی فائی کرتے ہیں ہمارے پاس یورو یو ایسٹی فائی منٹ کے اوپر ٹریڈنگ ویو پہ اوپن ہے مارکٹ ایک 3 بار سوئنگ لو لگا کے ایک ہائی فارم کرتی ہے اور یہاں مارکٹ 3 بار سوئنگ ہائی لگا کے ایک لو فارم کرتی ہے اور یہ اپ کلوز کیڈل آرڈر بلوک فارم ہوتا ہے جب مارکٹ اس آرڈر بلوک کو پیل کرتی ہے تو یہی آرڈر بلوک بریکر بلوک فوم ہو جاتا ہے لیکویڈیٹی سویپ سٹیکچر شفت ویڈ ایف وی جی اور اس ایریا پہ انٹری لی جا سکتی ہے اور ٹارگٹس ٹو آر آر ہوسکتے ہیں بٹ یہ سٹاپ آؤٹ ہونے کی ریزن ہم ڈسکس کرتے ہیں بکوز یہاں ہائی ٹائم فریم کا کوئی بھی لیول نہیں ہوتا میں نے موسٹلی ٹریڈرز کو دیکھا ہے کہ وہ مارکٹ میں تین منٹ میں ایک منٹ میں پانچ منٹ میں رینڈم لی ایسے ہی کوئی بھی بریکر بن رہا ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے بریکر پہ ٹریڈ لے رہے ہوتے ہیں بٹ آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا آپ نے ٹائم فریم کی الائنمنٹ کرنی ہے ٹائم فریم کی الائنمنٹ کے بعد آپ نے ہائی ٹائم فریم کے ساتھ جو بریکر مرج ہو رہا ہے جو بریکر کپل ہو رہا ہے آپ نے اس بریکر کے اوپر ٹریڈ کرنی ہے یہ ہمارے پاس ایک اور بٹکوئن کی ڈیلی ٹائم فریم کے اوپر ایک زامپل ہے ہم سب سے پہلے صرف ایک سیمپل بریکر کی فارمیشن کو سمجھتے ہیں یہاں مارکٹ ایک ایک ایکول لوز کریٹ کرتی ہے اور ایک تھری بار سوئنگ لو کریٹ کر کے ایک ہائی فارم کرتی ہے اور مارکٹ یہاں پہ تھری بار سوئنگ ہائی کریٹ کر کے ایک لو فارم کرتی ہے اور یہ ٹو کنزیکیٹیو اپ کلوز کینڈل بیفور ڈاؤن موو آرڈر بلوک فارم ہوتا ہے اور یہاں سے مارکٹ اس آرڈر بلوک کو رسپیکٹ دیتے ہوئے ٹو ورڈز ڈاؤن سائیڈ پہ جاتی ہے اور یہ لو ہم شفٹ کرتے ہیں اس تری بار سوئنگ ہائی کے لویسٹ لو کے نیچے مارکٹ اس اپ کلوز کینڈل کو وائلیٹ کرتی ہے اور کلوزر دے دیتی ہے اس اپ کلوز کینڈل کے اپر ایریا پر تو یہ آرڈر بلوک فارم ہوتا ہے بریکر بلوک اور مارکٹ یہاں سے ٹو ورڈز اپ سائٹ پہ جاتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دیتا چلوں 50% کے ایریا پہ یعنی ڈسکاؤنٹ پہ ویکس ڈیمج کر رہی ہوں اور بوڈیز پریمیم میں کلوز ہو رہی ہوں تو یہاں سے ایک سپیڈ کی انڈیکیشن ہوتی ہے ایفیشنٹلی اپنے ٹارگٹ کو ایچیو کرتی ہے تو ہم اینادر ایگزامپل کے ساتھ بریکر کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں یہاں ہم نے یورو کو فائیو منٹ کے اوپر اوپن کیا ہے یہاں لیفٹ سائیڈ پہ ون ایچ کا آرڈر بلوک ہے تو یہاں مارکٹ میں ہمارے پاس آرڈر فلو بھی بولش ہے مارکٹ آرڈر بلوک سے ٹریڈ ہوتی ہوئی آپ سائیڈ پہ جاتی ہے اور ہمیں یہاں پہ ڈسپلیسمنٹ پروائیڈ نہیں کرتی تو یہ آپ کے پاس ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ جب تک مارکٹ میں کسی بھی ہائر ٹائم فریم کے پی ڈی ایریس سے ڈسپلیسمنٹ آپ کو مارکٹ پروائیڈ نہیں کر رہی تو آپ وہاں پہ ٹریڈ کو نہیں دیکھتے ہیں بکوز وہاں پہ ایکیومیلیشن ہو رہی ہوتی ہے تو ہم نے ایکیومیلیشن میں ٹریڈ نہیں لینی ہوتی کیونکہ ایکیومیلیشن زون میں ڈول سائیڈ لکویڈیٹی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے لائک اب یہاں پہ ہمارے پاس سیل سائیڈ لکویڈیٹی اور بائی سائیڈ لکویڈیٹی ریسٹ کر رہی ہے تو ہم ویٹ کرتے ہیں ایک سائیڈ کے اوپر لکویڈیٹی پرج ہونے کا تو یہاں ہم دیکھیں مارکٹ دوبارہ ایک رینجنگ ایریا کے اندر ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے کے بعد ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بائی سائیڈ لکویڈیٹی ہے بائی سائیڈ لکویڈیٹی سے پہلے مارکٹ ڈسپلیسمنٹ پروائیڈ کرتی ہے بٹ یہ ڈسپلیسمنٹ ایز آ فیک موو ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ لندن کے کل زون کو لندن کا کل زون اور ایشیا کا کل زون اگر ہم دیکھیں تو ایشیا کا موو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ ایکیوملیشن ہو رہی ہے تو یہاں ہم ویٹ کرتے ہیں کہ لندن میں منیپلیشن ہو اور مارکٹ لندن میں منیپلیشن کرتی ہے اور یہاں ہم اس آرڈر بلوک کو فارم کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس پائیو منٹ کا آرڈر بلوک ہے اب کافی ٹریڈرز اس آرڈر بلوک کو لے رہے ہوں گے بٹ جو آرڈر بلوک ٹائم بیسڈ ہو وہ زیادہ ایفیشنٹ ہوتا ہے یہاں مارکٹ اس آرڈر بلوک کو فارم کرنے کے بعد لندن میں منیپلیشن کرتی ہے اور اس آرڈر بلوک کے ڈاؤن سائیڈ پہ کلوز ہو جاتی ہے اور یہی آرڈر بلوک ایزا ٹریکر بلوک فارم ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ سٹیٹک ٹارگٹس کے لیے ٹینڈر ڈیویشن اپلائے کر سکتے ہیں مائنس ٹو یا مائنس ٹو پوائنٹ فائیو تک ایندر کونٹیکٹس مرج کر کے ٹارگٹس کو کونفیڈنٹ کر سکتے ہیں اس ایریا پر ایف وی جی ہے اور یہاں ہم دیکھیں یہ ایف وی جی اتنی زیادہ ایمپورٹنس کیوں رکھتی ہے بیکوز اس ایریا کے نیچے لارڈ آف لیکویڈیٹی ریسٹ کر رہی ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹ لندن کے ایریا کے اوپر ایک ڈسپلیسمنٹ پروائیڈ کرتی ہے اور اپنے ٹارگٹس میٹ کرتی ہے تو اب ہم لاسٹ اگزامپل سیپ بریکر کو ایڈنٹی فائی کرتے ہیں یہاں یورو فور ایچ ٹائم فریم کے اوپر اوپن ہے یہاں مارکٹ ایک ایف وی جی کرتی ہے اب یہاں پہ بہت ساری ٹریڈرز کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس آرڈر فلو کو نہیں دیکھتے ایک رینڈم ایف وی جی کے اوپر ٹریڈ لیتے ہیں اور یہاں پہ ان کے سٹوپ لوسز ہوتے ہیں بیکوز آپ نے ہائے ٹائم فریم کے کونٹیکٹ دیکھنے ہوتے ہیں آپ کے پاس ہائے ٹائم فریم پہ ویکلی سی ای لیول اس ایریا پہ ہے تو یہ ایف وی جی کیوں کام نہیں کرتی سم ٹائم آپ کے پاس کچھ ٹولز کام نہیں کر رہے ہوتے وہ ٹولز کیوں کام نہیں کر رہے ہوتے بیکوز آپ انہیں آرڈر فلو کے اگینس دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ آرڈر فلو کی ڈائریکشن میں بننے والے پی ڈی ایریز اگر فانڈ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ پی ڈی ایریز آپ کو بہت زیادہ اچھا رسپونس دیتے ہیں تو یہاں مارکٹ سی ای لیول کو ٹچ کرتی ہے اور یہاں ہمارے پاس یہ ٹو کنزیکٹیو اپ کلوز کینڈل بیرش آرڈر بلوک ہیں مارکٹ اس بیرش آرڈر بلوک کو جب فیل کرتی ہے اس کے اوپر کینڈل کلوزرز دے دیتی ہے تو یہی بیرش آرڈر بلوک بریکر بن جاتا ہے تو ہم اس بریکر بلوک سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں بائی سیل لیکمیڈیٹی تو ہم فور ایچ سے ففٹین منٹ پہ شفٹ ہوتے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں ہرسٹ و فال مارکٹ میں ہائے ٹائم فریم یعنی ایچ فور کا بریکر ہے اور مارکٹ جب بریکر پہ انٹر ہوتی ہے تو ہم ففتین منٹ سے ون منٹ پہ شفٹ کرتے ہیں بیکوز نیو یورک کا ٹائم ہمارے پاس اویلیبل ہے اور اگر ہم ففتین منٹ پہ یہاں پہ انٹری دیکھیں گے تو ہم سے نیو یورک کا ٹائم مس ہو ہو جائے گا نیو یورک کے اندر ٹریڈ کرنے کے لیے ہم ایز سکیلپر ٹریڈر ون منٹ پہ شفٹ ہوتے ہیں اور یہاں ہم دیکھتے ہیں لو ہائی لو لو ہائی انٹ یہاں دوبارہ سے ہم دیکھیں تو یہاں ہمارے پاس لو پہ ایک آرڈر بلوک فوم ہوتا ہے اب یہ آرڈر بلوک ان سب آرڈر بلوک سے زیادہ ایفیکٹیف کیوں ہیں بکوز یہ آرڈر بلوک ایک ہائی ٹائم فریم کے پی ڈی ایرے کے ساتھ مرج ہو رہا ہے تو یہ آرڈر بلوک جب فیل ہوتا ہے تو یہی آرڈر بلوک بریکر بلوک بنتا ہے اور لو لو کنفرم ہوتا ہے اور اب جب ہمارے پاس اس طرح سے ایک اور شورٹ رم لو کریٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس رائٹ سائیڈ پہ ایک اور شورٹ رم لو ہے یہی غلطی تو سارے ٹریڈر کرتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ مارکٹ ہمارے پاس ہائے ٹائم فریم کے پیو آئیس کے اندر انٹر ہو اور یہاں سے مارکٹ پہ آتی ہے اور اس شورٹ رم لو کے اندر انٹر ہوتی ہے تو اب ہمارے پاس یہ شورٹ رم لو انویلیڈ ہو جاتا ہے اور یہ شورٹ رم لو ہمارے پاس کریٹ ہوتا ہے اب ہم ویٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رائٹ سائیڈ پہ اندر شورٹ رم لو کریٹ ہو جب ہمارے پاس رائٹ سائیڈ پہ اندر شورٹ رم لو کریٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے انٹر میڈیٹ ٹرم لو اور جب ہمارے پاس اسی ایریا پہ آئیر ٹائم فریم کے پیڈی ایرز ہوتے ہیں تو رہتا ہوں اس لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر جائیے گا اللہ حافظ